باوجود اس کے کہ اس میں بیٹے ہوئے لوگوں پہ سٹرانگ ریزرویشنز ہیں ہماری لیکن اس حکومت کی ایک شیوہ رہا ہے یہ نوی لیجسلیشن ہو رہی ہے اس پارلیمنٹ میں آٹوا سشن ہے اس میں یہ نوی لیجسلیشن ہو رہی ہے ایچ ان ایوری ٹائم جب لیجسلیشن ہوتی ہیں تو آپ رون کو سسپنٹ کرواتے ہیں آپ ون گو میں ساری کی ساری ریپورٹیں رکھواتے ہیں ون گو میں پورا بل رکھواتے ہیں اور اس پہ کبھی بھی کوئی ڈسکشن ہوئے بغیر آپ اس کو پاس کروا دیتے ہیں یہ اس حکومت کے ممبران سے بھی پوچھیں ان کے ممبران کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سی لیجسلیشن ہو رہی ہے جنابی سپیکر یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ نہ صرف رولز کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ قانون کے خلاف ہے بلکہ یہ سریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کی ساری کوشش صرف یہی ہے جس طریقے سے فارم فوٹی سیون کو چینج کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے اسی طریقے سے اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزر سیٹس وامن کی اور مینارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں جنابی سپیکر سیونٹی ایٹ سیٹیں تھیں ہماری سیونٹی ایٹ سیٹ میں سکسٹی سیونٹ سیٹیں ہیں وامن کی اور اس میں ہیں الیونٹ سیٹس مینارٹی کی جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب اس کے لیے ہم نے چار اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن میں بجوائی تھی قانون کے مطابق ہوا یہ تھا کہ جس وقت نامینیشن پیپر ہم نے فائل کیے وہ نامینیشن پیپر کے ساتھ فارم تیٹی تری آیا فارم تیٹی تری میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سارے کنڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تحریک وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہیں وہ جس وقت ہم نے سارے کے سارے کنڈیڈیٹ نے اناؤنس کیا نامینیشن پیپر فائل کر لیے ڈیپٹی سپیکر صاحب اس کے بعد ایک سازش کتا ایک سازش کتا پاکستان تحریک انصاف سے نشان لیا گیا اور سارے کنڈیڈیٹ کو ازاد نشانات لات کیے گئے اس کے باوجود کہ ہروانے کی کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف تو تڑ میجاریٹی جیت کے ساتھ جیت چکی ہے وہاں موٹی پائیپ کے بتا وہ جو فیکٹس ان فگر ہم نے آج تک دیئے ہیں ان میں سے کسی ایک منے نے کسی ایک منے نے اس کی تردید نہیں کی ہم نے ان کو رکھ کر کے کہا انکلوڈنگ نواز شریف کہ یہ سیٹ اب اس فام فوٹی پائیپ کے مطابق ہار چکے ہیں ایون ان کی طرف سے تردید نہیں آئی ہے کہ یہ میرے فام فوٹی پائیپ ہے میں جیت چکا ہوں یہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے جو ریزر سیٹیں ہماری آئیں جناب سپیکر رول اپلا یہی ہے سپرامی سیپپ پارلیمنٹ یہی ہے جمہوری اقدار یہی ہے کہ تصویح کا ایک طریقہ کار ہے سب سے پہلے ہم الیکشن کمیشن گئے پھر ہائی کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ آئے سپریم کورٹ کے تین جج صاحبان نے ان کا نوٹیپیکشن سسپنڈ کیا تیارہ جج صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھ گئے گیارہ جج صاحبان نے اپنے رائی دی انہوں نے یونانی مسئل یہ ہولڈ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی تھی ہے اور رہے سپریم کورٹ نے یہ بھی ہولڈ کیا کہ ہم ہی انٹائٹل تھے ان سارے سیٹوں کے اور تصویح کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیچوشن کی انٹرپیٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دارے اختیار ہے اگر سپریم کورٹ نے آئین کا انٹرپیٹیشن کر لیا وہ فائنل ورڈ ہے یہ پارلیمان اس انٹرپیٹیشن کو سٹسائیڈ نہیں کر سکتی قانون سازی آپ کر سکتے ہیں اس میں جنابی سپیکر ایک نیا قانون سازی کر کے ان لیگل ان کنسٹیچوشنل جو ہم فلور پر اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سٹسائیڈ کرے گی آپ نے ہم سے نشان لیا سوچتے ہوئے کہ لوگ بول جائیں گے لوگ امران احمد خان نیازی کا نظریہ نہیں بولے وہ لوگوں میں سریعت کر بیٹھا ہے کل آپ نے حوام کی جمع غفیر دیکھ لیا ہے اور یہ حکومت کے لیے حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا یہ اگر چاہیے تو ان کو چاہیے بہتر شباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو طریقہ سون لے فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے جدے جائیں گے جنابی سپیکر آپ قانون سازی کر رہے ہیں ابتداع اس کی یہ ہے کہ یہ شروع ہوگا دوہزار سترہ سے اٹ کو آپ ریٹروسپیکٹیو دیتے ہیں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ آپ دیتے ہیں کہ یہ امپیکٹ ہوگا دوہزار سترہ سے اور آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور ڈکری کو سٹ آسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس آرڈر کی تروں یہ عورتیں اور بینارٹی ہمارا حق ہے اس میں تین چیزیں انہوں نے رکھی ہے کہ ڈکلریشن اگر کسی نے دیئے جنابی سپیکر اتنے اجلت میں انہوں نے یہ ایمنٹ پاس کر دیئے آپ دونوں ساتھ رکھیں آپ کا وزیری قانون یہاں بیٹا ہوا ہے ان دونوں چیزوں میں جنابی سپیکر آپ کی توجہ مفضول کراؤں گا صرف ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی ورڈنگ میں بھی خلطی ہے یہ ورڈنگ آپ نے کیسے رکھی ہے یہ ورڈنگ میں آپ نے دو پروائزو ڈالے کہ ایک پروائزو ڈالا ہے آپ نے آئین کو دیکھے یہ کس کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں کانون سازی یہ آپ کا ایک پروائزو ہے کہ دو آئین کا آرٹیکل پپٹی ون کہتا ہے ہر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے پاس تین دن کا ٹائم ہے جس پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا چاہے وہ کر دے آپ نے اس لائم میں لکھا کہ آئیندہ کوئی وہ نہیں جائن کر سکتا کہ آپ کنسٹیچوشن کو سپرسیڈ کر سکتے رہے ہیں ترو لیجسلیشن یہ آپ نے اس ایکٹ میں کروایا آپ اس ایکٹ میں یہ کروا رہے ہیں آپ نے ایمینڈمنٹ یہ کروای پھر دوسری ایمینڈمنٹ یہ کروا رہے ہیں ایری ورس بل لکھا ہوا تھا پہلے ابھی آپ نے اس میں رکھا ایری ورس بھی لکھا کہ نارڈ بھی سبسٹیچوٹیڈا ویڈرون آپ نے کاش سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا آرڈر پڑ چکے ہوتے تو کبھی یہ لیجسلیشن نہ کرتے انہوں نے دو الگ الگ لاپ ڈیکلیئر کیے تھے ایک لا ڈیکلیئر کیا پولٹیکل پارٹیز کا اور دوسرا ڈیکلیئر کیا ان کا آرڈکل سیونٹین ہے وہ جس پارٹی کو جائن کرنا چاہے ان کا رائٹ ہے اس پہ کہاں کی قطغن آپ لگا سکتے ہیں یہ ساری غیر آئینی اور غیر قانونی اور رولز کے اگینس لیجسلیشن ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جنابی سپیکر آپ کی آئینی ذمہ داری ہے آپ قانون سازی کی اجازت دیتے ہیں کیا کوئی بندہ فلور آپ دہ ہاؤس پہ کوئی امینے بھانگے کیا اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایسے لیجسلیشن کے بل پریزنٹ کرے جو آئین سے متصادم ہوں کیا ایک دن میں آپ نے اس کو پارلیمانی پارٹ کمیٹی میں بیجا کیا یہ بل آپ نے لائن جسٹس کمیٹی کو بیجا ہے آپ نے لائن جسٹس کمیٹی کو نہیں بیجا آپ نے اتنی اجلت کس بات کیا ہے آپ نے وہ امینمنٹ یہاں سے شیئر کی ہم تو اپوزشن ہیں ہمیں تو آپ ٹائم ہی نہیں دیتے لیکن ان سے پوچھیں ان کے کسی ام ایم پی اے سے ابھی ابھی ام ایم اے سے آج پوچھ لے ان کو کہو اس میں کیا موجود تھا یہ ناواقع پہ ان کو بھی نہیں پتا جناب سپیکر سپریم کورٹ کے ہر ڈیسیجن کو آپ سٹ ایسائیڈ کروا رہے ہیں یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے ہیں سپریم کورٹ کے فائنل ڈیسیجن آنے کے لیے تصویہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ایوان اس کو سٹ ایسائیڈ نہیں کرتی پیسہ لے آنر کیے جاتے ہیں ایمپلیمنٹ کیے جاتے ہیں ایک فائنل ورڈ ہوتا ہے جس پہ لوگ لبے کہہ کے خیرتے ہیں کہ اب تصویہ حال ہو گیا وہ جس کے فیور میں ہوگا